بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کا نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو اللہ تعالی کے تین صفاتی نام یا باسیتو یا فتاہو یا رزاکو کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں اللہ تعالی کے یہ تین نام بہت ہی طاقتور ہیں اور بہت ہی تھوڑی تسبیح کرنے سے روزانہ کی بنیاد پر ان کی تھوڑی سی اگر آپ تسبیح کر لیں تو ان کی تسبیح کرنے سے آپ کے بے شمار ایسے مسائل حل ہو جائیں گے جو حل ہونے کا نام نہیں لیتے اور جو بہت دیر سے آپ کی زندگی میں پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں مثلا ان تین ناموں کے ورد کرنے سے آپ کے جو دفتر میں کوئی کام فسے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی رقم چاہیے تو اس کا بھی بندوبست اللہ تعالی غیب سے فرما دیں گے اور بہت سے لوگ مجھے دعاوں میں کمیٹی نکلنے کے لئے کہتے ہیں کہ ان کی کمیٹی نکل آئے تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے بہت سے لوگوں نے کمیٹی نکلمانے کے لئے اس وظیفے کو کچھ ہی عرصہ پڑا اور کمیٹی میں ان کا ہی نام نکلا اسی طرح اس وظیفہ کے پڑھنے سے آپ دل کے امراض سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے دل میں کسی قسم کی اگر کوئی پریشانی ہو گئی ہے کوئی بیماری آ گئی ہے تو آپ اس سے اس وظیفہ کی مدد سے بچ سکتے ہیں اور دوسری بات اس وظیفہ کے پڑھنے سے آپ آپ پریشنز سے بہت زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں خاص طور پر ہواتین جو اکثر ڈیلیوری کے دوران آپریشن سے دوچار ہوتی ہیں انشاءاللہ اس وظیفہ کے پڑھنے سے وہ نارمل ڈیلیوری کرانے میں کامیاب ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو بھی ہواتین کو گلٹیاں ہو جاتی ہیں کینسر کی یا کسی اور امراض کی تو انشاءاللہ وہ بھی اس وظیفے کی مدد سے اس آپریشن سے ان بیماریوں کے آپریشنوں سے بچ جائیں گی آج میں آپ کو ان کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں اور یہ تمام مشاہدات اللہ کے تین ناموں یا باسیتو یا فتاہو اور یا رزاکو کے ہیں مثلا ایک صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے حکیم تاریخ مجذوبی صاحب سے ایک وظیفہ یا باسیتو یا فتاہو یا رزاکو ملا ہوا ہے جو میں کسرہ سے پڑھتا رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بدولت کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے پچھلے دنوں میرے ادارے میں ایک پوسٹ آئی تھی لیکن اس ادارے کے سربراہ نے میری بجائے مجھ سے جونیو کو سیلیکٹ کر لیا مجھے یہ بات بہت بری محسوس ہوئی میں نے اپنے خلقے کے ایمینے سے بات کر کے اس سربراہ کی بہت کھنچائی کروائی جس سے اسے خواروں اور میڈیا میں بھی خوار ہونا پڑا بعد میں اس نے مختلف لوگوں کو بلا کر کہا کہ یہ سب کچھ تاریکہ کیا تھا ہے لہٰذا اس نے کسی کو کسی جگہ ٹرانسفر کر دیا اور کسی کو کہیں میں اپنا وظیفہ مسلسل پڑھتا رہا جس کی برکت سے اس نے میری کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کی اور نہ ہی آج تک مجھے کچھ کہا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میری بہن پر بہت بھاری کرس تھا اکتوبر کے ابقری میں ایک وظیفہ یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو آیا تھا میری بہن اور اس کے گھر کے سب افراد نے مل کر روزانہ فجر کے بعد ایک ایک تسبیح یہ وظیفہ پڑھا یقین جانئے صرف ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ پاک نے وہاں سے رقم کا انتظام فرما دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کے مطابق تو ان کی رقم ڈوب چپ کی تھی لیکن اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے ان کی رقم بازیاب کروا دی اور ان کا کرز اتر گیا ایک صاحب بتاتے ہیں ہمارے ایک دوست کی پچھلے ہفتے شادی تھی لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کو پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی اس نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جو ابھی شروع ہی ہوئی تھی میں نے یہاں درس میں یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو کا وظیفہ سنا تھا میں نے اسے یہ وظیفہ بتا کر کہا کہ کسرت سے پڑو انشاءاللہ تعالی پہلی کمیٹی تمہاری ہی نکلے گی اس نے پڑھنا شروع کیا اور دو دن مسلسل اس ذکر پر محنت کرتا رہا کہنے لگے کہ میں رات کو بھی پڑھتا رہا اور سویا نہیں میرے گھر والے کہتے تھے کہ تم رات کو آنکھیں بند کیے مدھوشی میں بھی یہی ذکر کر رہے تھے حیر جب وہ کمیٹی نکلوانے کے لیے گیا تو پڑچی نکالنے پر انہی کا نام نکلا جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی پریشانی دور ہو گئی اور الحمدللہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام مطلوب احمد ہے میلسی میں میرا ایک دوست تھا اس کو دل کا مسئلہ تھا اس نے کسی ڈاکٹر سے چیک کروایا تو اس نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا اور سٹڈ ڈالنے پڑیں گے پھر اس کی میلسی میں حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب نے اسے یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو کا وظیفہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا اس نے مسلسل وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آپریشن اور سٹڈ ڈالوانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اسی طرح ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں ریٹائیڈ پروفیسر ہوں میری بہو کو چند دن پہلے چھاتی پر ایک گلٹی نکل آئی ہم نے لاہور کی ایک بہت بڑی لیڈی ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے تو یہ کینسر کی گلٹی معلوم ہوتی ہے بہرحال آپ ٹیسٹ کروا لیں جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا ہمیں بہت فکر لاحق ہوئی میری بہو اور بیٹا حضرت حکیم صاحب کے پاس آئے تو حضرت صاحب نے یا باسیتو یا فتاحو یا کریمو اور سولہ زلزال کی آیت و اخراجات الاردو اسکالہ آخر تک پڑھنے کے لئے کہا اور کہا کہ کسرت سے پاگلوں کی طرح پڑھیں ہم سب گھر والوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہمارے چند رشتہ دار بھی کسرت سے یہ وظیفہ پڑھتے رہے الحمدللہ اللہ پاک نے بہت فضل کیا ہے صرف ایک چھوٹا سا آپریشن کروانا پڑا ہے اس سے میری بہو ٹھیک ہو گئی ہے اللہ تعالی حضرت حکیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین دعا کے لئے جن ویورز نے نام دیئے ہیں ان کے لئے حسوسی طور پر دعا کی جائے گی اور جنہوں نے نام نہیں دیئے ہیں اللہ تعالی ان سب کی بھی دلی مرادیں پوری فرمائے اور سب کی مشکلات آسان فرمائے اللہ پاک جن جن نے اپنے نام دیئے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی نام دیئے یا اللہ پاک تو سب پہ اپنے کرم اور رحم کی باری فرما دے یا اللہ پاک تو سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے یا اللہ پاک جن کی اولاد کا مسئلہ ہے یا اللہ پاک ان بہنوں کے گھر ٹوپنے سے بچا لے ان کو اولاد عطا فرما لے یا اللہ پاک تیرے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں اور یا اللہ پاک تو ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے یا اللہ پاک جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کو یا اللہ پاک ذاتی گھر عطا فرما دے اور جو در بدر پھر رہے ہیں ان کو کوئی ایسا در عطا فرما دے کوئی ایسا سایہ دے دے جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جن کی شادیوں کی بندشیں ہیں یا اللہ پاک وہ سب بندشیں تو اپنے کرم سے ختم فرما دے اور ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی ذہنی سکون عطا فرما دے اور ان کے ماں باپ کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کے فرائض با خوبی سر انجام دے سکیں اور یا اللہ پاک جن کو تنگ دستی ہے فقر ہے یا اللہ پاک ان کی تنگ دستی ختم فرما دے اور تاکہ وہ کسی قسم کے برے راستے کا ناچ سوچ سکیں انہیں ہمیشہ راہ ہدایت پر رکھنا ان کا رزق فراغ فرما دے ان کی بیوی بچوں کی ضرورتیں تو غیب سے پوری فرما دے اور سب کو حلال اور طیب رزق اطاق فرما دے اور کمانے کی بھی توفیق اطاق فرما دے یا اللہ پاک جن کو رکم کی ضرورت ہے ان کو یا اللہ پاک ان کی رکم کا کوئی ایسا بندوبست غیب سے فرما دے کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور وہ اس مشکل وقت سے نکل سکیں یا اللہ پاک سب پہ اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دے ہم تمام امت مسلمہ کے لئے تمام دنیا کے انسانوں کے لئے تمام نیک جنات کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھ لے سب پہ بس اپنا کرم فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بس اپنی رحمتیں کاملہ جو ہے شفائے کاملہ جو ہے وہ ہم پہ برسا دے آمین برحمتی کا یار خمر راہیمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ